موسیقی اب تا 20 جولائی سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو کشامدید کہتا ہوں میں ہوں کیا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبے شردو ہمارے آج کی نشریت بلوچستان سمت عالمی و علاقائی قبروں پر مشتمل ہوگی قبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین موراد بلوچ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے عالمی عدالت میں کلبوشن یادب کیس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی عدالت کی جانب سے کلبوشن یادب کی سزا کی معتلی اور سفارتی رسائی نہ دینے پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے جس مقصد کے لیے کلبوشن یادب کو اغوا کر کے فوجی عدالت کے ذریعے سزا سنائی تھی اس میں پاکستان بری طرح ناکام ہو گیا ہے اور ساری دنیا کے سامنے یہ آیاں ہو گیا ہے کہ بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کسی کی پراکسی نہیں بلکہ یہ جنگ یہاں کی مقامی لوگ اپنی طاقت کی بلبوتے پر لڑ رہے ہیں اور کلبوشن یادب کو تین سال سے زائد عرصے سے کال کوٹڑی میں بند کر کے پاکستان نے تمام عالمی اخلاقیات کو روند ڈالا ہے یہی سلوک ستر سالوں سے بلوچستان میں بھی جاری ہے اور عالمی عدالت اور عالمی طاقتوں کو ان مظالم کے خلاف بروقت آواز اٹھانی چاہیے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مطابق بلوچستان کی جنگ آزادی میں جتنے بھی لوگوں نے قربانے دی ہے وہ سب کے سامنے آیاں ہے کہ یہاں کوئی غیر بلوچ ملوث نہیں کلبوشن کو ایران سے اغوا کر کے بلوچستان سے حراست میں لینے کے ڈرامی کا مقصد ہی یہی تھا کہ بلوچستان میں جاری جنگ آزادی کو بھارت سے جوڑا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ بلوچ قومی تحریک مقامی نہیں بلکہ ایک پراکسی ہے جسے پاکستان کے روایتی حریف اپنے جاسوسوں کے ذریعے چلا رہا ہے یہ نہ صرف بلوچ قوم کی تاریخ جد و جہود اور بلوچ شہدہ کے لیے توہین آمیز تھا بلکہ عالمی اقدار کا بھی ایک منافی عمل تھا تاریخ گواہ ہے کہ بلوچوں نے ہمیشہ اپنے سرزمین کے دفاع خود کی ہے چاہے وہ پرتگیزیوں کے خلاف ہو یا برطانوی تسلط کے خلاف گو کہ دنیا کے تمام اقوام کی طرح دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور ہمارا ہمسایہ ہونے کے ناتے بھارت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوچستان میں ہونے والے مظالم کے خلاف اقدامات اٹھا کر ہماری مدد کرے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے کلبوشن یادو کے کیس میں کانونی تقاضون سے انحراف کیا انہیں کانسلٹ رسائی نہیں دی گئی اور بدنام زمانہ فوجی عدالت کے ذریعے مجرم قرار دیا جس پر بھارت نے عالمی عدالت انصاف کا رخ کیا اس کیس کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھارت ایک ریاست ہے جو اپنے شہری کو انصاف دلاننے کے لیے ہر سطح پر پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور پاکستان کی بربریت کو عالمی فورمز کے سامنے ایاں کر سکتا ہے لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں بلوچ پاکستان کے غیر قانونی اور غیر انسانی خفیہ قید خانون میں بند ہیں جہاں ان پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے جاتے ہیں بھارت سمیت تمام محذب ممالک کا فرض بنتا ہے کہ اس درندگی پر پاکستان کے خلاف فوری اقدامات اٹھائیں اور کلبوشن یادو کی طرح تمام بلوچوں کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ بلوچ اپنی ریاست کھو کر ایک مقبوض ہے اور کالونی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا عالمی سطح پر نمائندگی نہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے آخر میں کہا ہے کہ امریکہ نے بی ایل ای پر پابندی لگا کر ایک دفعہ پھر یہ واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے چالوں اور دہری کردار کو سمجھنے سے کاثر ہے اس پر امریکہ کو نظر سانی کرنی چاہیے کیونکہ بی ایل ای بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور آج تک بی ایل ای یا بلوچ قوم کی جانب سے امریکی مفادات کو آنچ تک نہیں پہنچی ہے جبکہ پاکستان نے دنیا بھر میں دہشت مچا دی ہے یہ پاکستان ہی ہے جس کی پراکسی ان نے افغان جنگ سمیت خطے کے تمام ممالک میں پراکسی جنگوں کی شکل میں امن و امن تباہ کیا ہوا ہے جبکہ پاکستان آج بھی اسی ڈگر پر چل رہا ہے ایسے میں خطے کی امن کے لیے ضروری ہے کہ بلوچ قوم کی مدد کی جائے بلوچ نہ صرف امریکہ انڈیا بلکہ دنیا کے تمام محضر ممالک سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں بلوچ قوم کی مدد کر کے بلوچ قومی تحریکی حمایت کا اعلان کریں گے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے زلہ کیج میں ایک فوجی اہلکار کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعے کے روز دس بجے کیج کے علاقے دشت میں قائم پاکستانی فوجی چوکی پر سنائے پر حملے میں ایک اہلکار کو نشانہ بنا کر حلاق کیا بلوچ رہنما میران مری نے کلبوشن یادیو کے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ پاکستان کا جھوٹ اور فریب دنیا کے ایک بڑے اور معتبر ادارے کے سامنے آشکار ہو چکی ہے یہ فیصلہ انڈیا سے زیادہ بلوچ قوم کی جیت ہے کیونکہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں نے بلوچ تحریکی آزادی کو بدنام اور اپنے عوام کو بے وکوف بنانے کی غرض سے کلبوشن یادیو کو اغوا کیا تاکہ کلبوشن کو اپنے ذر خرید ریاستی میڈیا پر بٹھا کر ان سے اپنی مند چاہے بیان دلوا کر ریاستی بیانے کی تشہیر کرا سکے کہ بلوچ تحریکی آزادی دراصل عوامی تحریک نہیں بلکہ کسی پڑوسی ملک کی پراکسی وار ہے لیکن انڈیا نے انہیں عالمی عدالت انصاف میں گھسیٹ کر ان کی ساری تدبیریں ناکام بنا دی بلوچ رہنما کے متعلق عالمی عدالت انصاف چونکہ پاکستانی عدالت نہیں ہے اور نہ ہی جج پاکستانی فوج کے پیرول پر ہیں کہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروالیں اس لیے عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کے منگھڑت اور جھوٹے موقف کو یک سر مسترد کر دیا ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں پنجگور کے علاقے وشبوت سے پاکستانی فورسز نے تین افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت عابد ولد یوسف اور شفیق بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جبکہ تیسرے شخص کی شناخت تحال نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف کیج سے نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص کو اغوا کر لیا ہے جو تمپ سرنکن کا رہائشی ہے جس کی شناخت عاصف ولد اسماعیل کے نام سے ہوئی ہے مقامی ذرا کے مطابق عاصف تمپ سے زامران کی طرف جا رہا تھا جب اسے اغوا کیا گیا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے حب چوکی سے جبری طور پر لاپتہ غلام مصطفیٰ کے باجیابی کی اپیل کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں معورہ عدالت قتل کیا جا سکتا ہے ماما قدیر بلوچ کے مطابق مشکے کے رہائش غلام مصطفیٰ ولد محمد کریم کو پندرہ جنوری دوہزار سولہ کو بلوچستان کے شہر حب چوکی سے پاکستانی خفیہ اداروں کے اہل کاروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا غلام مصطفیٰ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس کے باعث وہ حب چوکی میں محنت مزدوری کرتا تھا قلعہ عبداللہ کے علاقے گڑنگ چیک پوسٹ کے مقام پر تاجر برادری نے پاکستانی فورسز کے رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کوئٹہ چمن شہرہ کو بلاک کر دیا ہے اور ٹائر جلائے ہیں شہرہ کی بندش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تاہم بعد میں سرکاری حکام کے ساتھ کامیاب مذاکرات کرنے کے بعد کوئٹہ چمن شہرہ پر عام درفت بحال کر دی گئی ہے پسنی میں ایک شخص نے پندہ لگا کر خودکشی کی ہے پسنی پولیس کے مطابق ہفتے کی رات پسنی کے وار نمبر ساتھ میں دولت ولد اکبر نامی نوجوان نے خود کو درق سے لٹکا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے ضروری کاروائی کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے دکی میں لونے کے علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے جس کی شناخت محمد ولد جان محمد کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف خودکشی کے نوائی علاقے سننی سے ایک شخص کی لاش اہم ارجنسی وارڈ خودکشی لائی گئی ہے جس کی شناخت محمد سلیم کے نام سے ہوئی ہے جو کلہاری کے وار سے جانبہک ہوا ہے نیشنل پارٹی کی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو غائب اور قتل کرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی عرصان سے جاری ہے بلکہ یہ سلسلہ نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت سے قبل شروع کیا جا چکا ہے ڈاکٹر مالک بلوچ کے مطابق نیشنل پارٹی کا شروع دن سے یہی موقف رہا ہے کہ بلوچستان یا بلوچ کا مسئلہ سیاسی ہے اس لیے اس مسئلے کو سیاسی حوالے سے حل کرنا چاہیے انہوں نے کہا اس لیے ہم نے براہمدگ بگٹی اور خان آف کلہ سمی دیگر افراد کے ساتھ رابطہ شروع کیا تھا اسی بنیاد پر ان سے بات چیت ہونی چاہیے تاکہ بلوچستان مسئلہ کا سیاسی حل نکالا جا سکے بلوچستان کے موقع میں لائبر نے باسٹھ سرکاری نیم سرکاری اور خود مختار اداروں کی ٹریڈ یونینز کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی ہے جس کے خلاف بلوچستان کی لائبر تنظیموں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے موقع میں لائبر کی جانب سے جاری ہونے والی نوٹیفکیشن کے مطابق یہ اقدام بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم کی روشنیمی عمل میں لائیا گیا ہے تاہم لائبر موقع میں نے موقع اختیار کیا ہے کہ مذکورت ٹریڈ یونینز حکومت بلوچستان سرونٹ کنڈکٹ رول نائنٹین سیونٹی نائن کے زمرے میں آنے والے ملازمین چلا رہے تھے شمالی وزیرستان کی تحصیل بویا میں پاکستانی آرمی کے ایک چیک پوشٹ کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں چھے اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمی اہلکاروں کو میرانشاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں دو زخمیوں کی حالت تشبیشناک بتائی گئی ہے دوسری طرف کراچی کے علاقے سائٹ سپر ہائی وے وزیر گوٹ کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیس کا ایک سب انسپیکٹر موقع پر ہلاک ہو گیا ہے ایس ایس پی ملیر نے کہا ہے کہ قتل ہونے والا اہلکار کو گھر سے تھانے کی طرف جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو پانچ سال دینے کے لیے تیار ہیں تاہم عوام یہ مدد پوری نہیں کرنے دیں گے مریم نواز نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے متعدد بار ہم سے راپیدہ کیا گیا ہے لیکن میں اور نواز شریف تیار نہیں اور میرا کسی بھی ادارے سے کوئی ٹکراؤ کا ارادہ نہیں اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں اگر دیوار سے لگایا گیا تو وہ کروں گی جو نہیں کرنا چاہیے چیرمن سینٹ پاکستان کے لیے اپوزیشن جماعیتوں کے مشترک امیدوار حاصل بزنجو نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن تحریقی ادم اعتباد میں کامیاب ہو گئی ہے حاصل بزنجو کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریقی ادم اعتباد کے لیے ساٹھ سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اس لیے سینٹ کا اجلاس بلانے میں تاخیر آئین کی خلاف ورزی ہو گی اور حکومت جان لے اگر اس نے دباؤ ڈالا تو اپوزیشن نہیں جھکے گی افغانستان کے خفیہ ادارے اینڈی ایس کے جانب سے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کندہار پولیس ہیڈکوارٹرز پر حملے کا منصوبہ بلوچستان کے شہر چمن میں بنایا گیا تھا افغان میڈیا کے مطابق اینڈی ایس کی جانب سے حملہ آور اور منصوبہ سازوں کے درمیان کی گفتگو بھی جاری کی گئی ہے تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے ایران کے انقلابی گارڈز نے آبنائے ہرمز میں دو برطانوی تیل بردار بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا ہے جہازوں پر بین الاقوامی بحری قوانین کے خلاف ورزی کا الزام آئد کیا گیا ہے ایک ٹینکر کے سویڈش مالک نے اس اقدام کو جہاز پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا عملے سے رابطہ نہیں ہو رہا اور جہاز کو ایران کی طرف لے جایا جا رہا ہے دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے برطانیہ کا تیل بردار بحری جہاز قبضے میں لینے کے اقدام کے بعد تہران کو اس کے سنگین نتائج پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینا معمولی بات نہیں ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ ایران کی جانب سے تیل بردار جہاز قبضے میں لینے کے بعد لندن سوچ سمجھ کر مگر کوئی ٹھوس لائے عمل اختیار کرے گا جبکہ امریکی سینیٹر ٹوم کوٹر نے اپنے اکٹووٹ میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے دو برطانوی آئل ٹینکروں کا ہائی جیکنگ بین الاقوامی پانیوں میں بحری قضا کی ہے ٹینکر سمیت ملاہوں کی جلد جلد بازیابی کے لیے امریکہ اپنے اتحادی برطانیہ اور دیگر ذمہ دار ممالک کے ساتھ کھڑی ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران کے پاسدارہ نے انقلاق کی جانب سے تحویل میں لیے گئے برطانوی تیل بردار بحری جہازوں میں سے ایکو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے تیل بردار بحری جہاز کو جانے کی اجازت دینے کی تصدیق جہاز کی آپریٹنگ کمپنی نور بلک شپنگ یوکے نے بھی تصدیق کر دی ہے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنگ کے بٹنگ کو دبانا مت بھولیے شکریہ موسیقی